اور آپ بھی اسی طرح ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ ویڈیو کا بیک گرونڈ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کرنے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ ٹیکنیکل تو گائز سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں آپ کو ضرورت پڑے گی ایک نیلے کپڑے کی ایک گرین کلر کو آپ کو کپڑا لینا ہوگا پہلی بات جب تک آپ کے پاس گرین کپڑا نہیں ہوگا تو ویڈیو کا بیک گرونڈ رموو ہی نہیں ہوتا جو آپ ویڈیو شوٹ کریں گے وہ گرین کپڑے کے آگے ہی بیٹھ کر کریں گے تب ہی کام بنے گا جیسے کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا فول ڈیٹیل کے ساتھ لیکن پہلی بات آپ کے پاس ایک گرین کلر کا کپڑا ہونا چاہیے جس کے آگے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ ویڈیو بنائیں گے اوکے وہ کیسا کپڑا ہے میں آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے آپ کو ایک ٹرائپورٹ چاہیے ہوگا جس پر تاکہ آپ اپنا موبائل رکھ دیں اور موبائل ہی لے اگر ویڈیو شوٹ ہونے میں ہیلتا ہے تو گائز سامنے دکھائی دے گا تو اس میں بیچ آپ جو ہے الگ ہلتے ہوئے دکھائی دیں گے اوکے تیسرے نمبر پر بات کریں تو گائز آپ کو ایک مائک بھی لینا ہوگا تاکہ ٹرائپورٹ آپ نے دور رکھا ہوا ہے تو آپ کا آواز کیچ ہوگا جیسا کہ آپ کو ابھی میرا آواز سنائی دے رہا ہے اور مائک میں نے یہ یہاں پر لگایا ہوا ہے اوکے تو اب چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتا دوں ایپ ہے جس کا نام ہے کائن ماسٹر کائن ماسٹر نیم کا ایپ ہے جس سے یہ سبھی ایڈٹنگ وغیرہ آپ کر پائیں گے اوکے تو چلیے لے کر چلتا ہوں موبائل کے سکرین پر اور موبائل کے سکرین پر لے کر چلتا ہوں وہاں دکھاتا ہوں فول ڈیٹیل کے ساتھ کس طرح آپ ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کرنے کے لیے آپ کو اپن کرنا ہوگا کائن ماسٹر ایپ جیسا ہی آپ کائن ماسٹر ایپ کو اپن کرتے ہیں تو کچھ یوں اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آتا ہے یہاں پر فرس ٹائم آپ کے سامنے صرف یہ ہی آئیکن ہوں گے یہ بڑا پلاس کا آئیکن اور یہاں کچھ نہیں ہوگا بات کرتے ہیں یہاں پر آپ نے کیسے اس میں ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کرنا ہے پلاس کے آئیکن پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ وضع جو آپشن ہے موبائل کو اس طرح جو ہے ٹیڑا کر کے ویڈیو بنائیں گے اور گائز ایسی اگر آپ نے ویڈیو شوٹ کیا تو اس پر کلک کریں گے اور میڈیا میں جا کر یہاں پر بیک گرونڈ میں سے چاہیں تو اس میں سے کوئی فوٹو سیلیکٹ کریں گے جس کے آگے جو ہے آپ ویڈیو جو ہے رکھیں گے سیٹ کریں گے پھر یہاں میڈیا میں جا کر کوئی گیلری میں فوٹو ہے جس کے آگے ویڈیو لگانا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کریں تو فیلحال میں نے یہاں پر یہ پروجیکٹ فوٹو سیلیکٹ کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے ہیں اور گائز یہاں پر میں اس کے بعد آپ نے فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے میڈیا سے اور اس کے بعد لائر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میڈیا میں جانا ہے اور میڈیا میں جانے کے بعد وہ ویڈیو لینا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ والا ویڈیو ہے جو آپ نے شروع میں دیکھا ہے اب جو ویڈیو کو آپ نے کراپ کر لینا ہے تاکہ جو فالتو کا حصہ ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ جو فالتو کی جیسے یہ سائیڈ میں ایسے ہی کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں دوار وغیرہ تو اس طرح اوپر کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کراپ کر لینا ہے یہاں پر کر کے یہاں پر میں اس کو نیچے یہاں رکھ دیتا ہوں اب دیکھ ستے ہیں سائیڈ میں یہ تھوڑی تھوڑی ہی چگہ کھالی بچ چکی ہے ٹک کر دیتے ہیں اور اب یہ بلکل ہی کپڑا ہی بچا ہے گریم دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں کوئی بھی فالتو جگہ نہیں ہے اب آپ نے شروع میں سے ایک بار ویڈیو لگا کر دیکھ لینا ہے جہاں سے آگے چالو ہوگا یہاں سے یہاں پر سے میں تھوڑا سا اس کو کٹ دیتا ہوں کٹ کے بٹن کلک کرنا ہے لیفٹ سائیڈ کا کٹ دیتے ہیں اب اس کو ساتھ کر لینا ہے اب لاسٹ میں جا کر دیکھنا ہے اس کو کھینچ کر آپ لمبا کر سکتے ہیں جو اوپر کا اپنے بیک گرون لگایا ہے اس کو میں کھینچ کر اس طرح لمبا کر لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جتنا ہی آپ نے رکھنا ہے یہاں پر میں نے اب بولنا بس کر دیا ہے بند کر دیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں بولنا بند کر دیا ہے بس انڈ ہے ویڈیو کا یہاں پر سے بھی کٹ کے اچھا کر دیتا ہوں اب اس کا کرتے ہیں بیکگرونڈ چین ویڈیو پر کرنا ہے کلک اور کروما کی ایک اپشن ہوتا ہے کروما کی اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل کرنا ہے جیسا انیبل کریں گے دیکھ سکتے ہیں بیکگرونڈ فٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر سی سیٹنگز کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والے کو تھوڑا سا 54 پر رکھیں اور اوپر والے کو آپ اپنے حساب سے کھینچ لیں جتنا یہاں پر سکتے ہیں ایک دم کیلٹی میں دکھائی دے اوکی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو رکھ دیتا ہوں 40 پر اوکی دیکھ سکتے ہیں 41 اور 40 یہاں پر 39 ہو چکا ہے چلو چلے گا یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب ایسے اس طرح فیٹ کر دیتے ہیں اوکی دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے اس میں شو ہو رہا ہے اوکی یہ رہا ہمارا ویڈیو اور حالانکہ میں نے اندر روم میں بیٹھ کر بنایا ہے اس لیے تھوڑا سا کیولٹی اس میں اچھی نہیں ہے لیکن آپ تھوڑا سا روشنی میں جہاں پر اچھی کیولٹی ہو وہاں بنائیں تاکہ اچھی آپ کی ویڈیو دکھائی دیں اوکی یہ کچھ اس طرح کا ویڈیو بنا ہے چلو جیسا بھی ہے چلے گا اس میں کوئی کمی ہو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوپر ایکسپورٹ کا بٹن ہے رائٹ سائیڈ میں اوپر اس پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور یہاں پھر پھر اسی پروڈیکٹ پر اور شیئر کے بٹن پر اور نیچے ایکسپورٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ویڈیو گیلری میں سیو ہو جائے گا اوکی اور کچھ بھی اس میں پرابلم آیا آپ کو کمنٹ کرنا ہے بس اس کا انسر آپ کو مل جائے گا ہو سکتا تو ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدے